ویلکم تو دا بیٹر پاکستان جی ناظرین آپ کے سامنے موجود ہے ایک نئی ویلوک کے ساتھ اور آج کا ہمارا ویلوک ہے بوٹینیکل پارک اور بٹرفلائی ہاؤس جلو لاہور سے متعلق اس ٹائم ہم بوٹینیکل پارک کی انٹرنس پہ پہنچ چکے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں اور ہم آپ کو پارک کا کرواتے ہیں نظارہ جی تو ناظرین اس ٹائم ہم پارک کے اندر آ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی خوبصورت پارک ہے جو پاکستان کے میکمہ جنگلات نے اس کو تعمیر کیا ہے اس پارک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پر پھولوں کی اور بودوں پہ مزید ریسرچ کی جائے یہ پارک کی مین انٹرنس ہے جو کافی خوبصورت بنائی گئی ہے اس ویلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پارک پر ایک بریج موجود ہے جو نظارے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے اوپر سے جا کے ہم آپ کو پارک کا نظارہ کرائیں گے یہاں پر موجود اسٹیچوز اس کے علاوہ بچوں کا پلائلینڈ ہے جہاں پر مختلف قسم کے جولے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بٹرفلائی ہاؤس یعنی کہ تٹلیگر تو ساتھ رہیے گا جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی خوبصورت باغ ہے اور یہاں پر مختلف قسم کے بہت خوبصورت پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم جہاں پر جو بریج ہے بنایا گیا ہے ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں اور ہم آپ کو اس بریج کے اوپر سے پورے جو باغ ہے پورا جو گارڈن ہے اس کا نظارہ کرانے کے لیے اوپر آئے ہیں ابھی ہم بریج کے اوپر پہنچ چکے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ڈیر سے دو سو سیڑیاں ہوں گی اس بریج پہ اوپر آنے کے لیے ابھی ہم آپ کو بریج کے اوپر سے نظارہ کر آ رہے ہیں پارکا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ باغ بنایا گیا ہے اور اس باغ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے مختلف سائیڈوں پہ جو کیاریس ہیں جو بازیچے بنائے گئے ہیں اس میں مختلف قسم کے پھول پودے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور یہاں پر مختلف جو ہے وہ ریسرچ بھی کی جاتی ہے اور ایک ہی پودے کے اوپر پہ ونکاری کر کے دو دو تین تین قسم کے بھی پھول اگائے گئے ہیں جب آپ اس بریج کے اوپر آئیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ باغ دونوں اطراف کا نظارہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بوٹینیکل پارک جو ہے اس کی پیچھے موجود ہے جلو سفارے پارک جو کافی بڑا یہاں کا مصنوعی جنگل ہے لیکن آج کا ویلوک صرف جو ہے ہم بوٹینیکل پارک اور بٹر فلائی ہاؤس تیتلی گر سے مطلق بنا رہے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلو سفاری پارک کے مطلق بھی آپ کے خوبصورت ویلوک ہم بنا کے دیں ابھی ہم آ چکے ہیں جی بریج سے نیچے یہاں پر آئی تھے کہ کچھ ڈیلوے ٹریک ٹائپ چیز بنائی گئی ہوگی ماضی میں لیکن وہ آپ موجود نہیں ہے شاید ٹوٹ چکی ہے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے اسٹیچوز بھی ہم آگے جا کے دکھاتے ہیں جیسے اب ساملے بھی موجود ہیں اس طرح کے بہت سارے اسٹیچوز بنائی گئے ہیں اور بچوں کا بڑا خوبصورت یہاں پر ایک چھوٹا سا پلائی لینڈ ہے جو جنگلوں کے اندر ایک مکسوس جگہ پر بنایا گیا ہے تو ابھی اب آپ اس کا وزل بھی کراتے ہیں لیکن یہاں پر ایک فوڈ کونڈ بھی موجود ہے کھانے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی موجود ہے یہ بچوں کے کھلنے کے لیے ایک پلائی لینڈ پلائی لینڈ کو کے طرح میں جنگلہ لگایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ جولے اور بچوں کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر مختلف قسم کے جولے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ فیملیز اور بچے موجود بھی ہیں جو یہاں اس ٹیم لطف اندوس ہو رہے ہیں اور آج یہ موسم بھی بڑا اچھا ہے لہور میں اس ٹائم بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے گرمی کی شدت کم اور موسم بڑا خوشکوار جیدو ناظری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اطراف میں جنگلہ ہے اور اس کے اندر جولے موجود ہیں اور اس سے اگر ہم باہر دیکھیں تو یہاں پر ایک قریب میں شاید تو یہاں پر فانگٹین کے لیے ہوز بغیرہ بھی بنایا گئی تھے لیکن ابھی یہاں پر پانی موجود نہیں ہے لیکن ہوز موجود ہے لیکن وہ خوشک ہے تو ابھی ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں پارک کا نظارہ کراتے ہوئے دہور کے اندر یہ اضافہ گیا گیا تھا پچھلے کچھ سانگر سے تیتلیگر کے اندر بہت سی اقسام کی تیتلیاں بھی موجود ہیں جو یہاں سے دیکھیں میں آپ کو ایک ایک چیز سے پرا پر دکھا رہا ہوں اس پارک کی بہت خوبصورت ہے بچوں کو یہاں لائیں آپ کو دائیں بہت اندر جوائے ہوگا بہت مزید آجا رہے ہیں بڑے آلالا پودے لگے ہوئے ہیں بہت اچھی قسم کے پودے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو یہاں پہ آلالا قسم کا ہے دیکھیں تین درختوں کے پیچ اس کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے جی تو ناظرین ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بٹرفلائی ہاؤس کے قریب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو جو شیڈ نظر آ رہا ہے یہ ہے بٹرفلائی ہاؤس تیتلی گھر جس کو کہتے ہیں یہ کوئی دیر سو سے دو سو فٹ کوئی لمبا ہوگا اس کی انٹرنس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس کی انٹرنس بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بٹرفلائی ہاؤس جو ہے اس میں علیدہ سے ٹکٹ ہے پچاس روپے جی بٹرفلائی ہاؤس کے ہم پہنچ چکے ہیں انٹرنس پہ لیکن بٹرفلائی ہاؤس فیلال بند ہے جس کی وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکتے اور یہ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے بوٹ جس میں لکھا ہے کہ یہاں کا جو ٹکٹ ہے وہ پچاس روپے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں جن نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ نگٹ 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 کرنے